اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آفس میں بیٹھا وہ اپنا کام کر رہا تھا ایک دوست کی کول آئی کہتا ہے پاکستان میں حالاتیں سوگے تمہیں پتا چلا میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں پتا پاکستان کے علاہ تو ویسے کون سے اچھے رہتے ہیں میں نے کہا کیا وہ مہنگائی ہوگی وہ کہتا نہیں یار پھر لبیک والوں پر عملہ کر دیا میں نے کہا یہ کون سے نہیں بات ہے ریاست آئی دن یہی کرتی ان کے اوپر اور میرا خیال سے انہیں تو کل ادم بھی کر دیا گیا ہے نا اس نے کہا یار آخر کر دی ہے ظلم کی تیزا پھینک رہے ہیں ہیلیکوکٹر سے فائرنگ کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا اور لبیک والے بھاگ گئے اس نے کہا نہیں بھائی کافی پولیس رولوں نے استیفہ دے دیا ہمیں نوکری نہیں کر رہی لیکن عاشق رسول اللہ پر ہم گولیاں نہیں چلائیں گے میں نے کہا واقعی ایسے بھی غیرت مند ہیں کیا اس نے کہا بلکل میں نے کہا وہ جو باقی ہے اس نے کہا جی وہ تو کھلے فائر کر رہے ہیں میں کہا وہ بھی مسلمان ہیں کہا آج ہی وہ بھی مسلمان ہیں میں نے کہا جو مر رہے ہیں وہ کون ہیں کہتا جی وہ بھی مسلمان ہیں میں نے کہا پھر یہ کون سے مسلمان ہیں میرے نبی نے تو فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی معنی دے ایک کو تکلیف محسوس ہوگی تو دوسرا خود محسوس کرے گا تو جو مر رہے وہ مسلمان نہیں ہیں یا جو مار رہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان میں سے مسلمان کون نہیں ہیں کہتا جی دونوں ہی مسلمان ہیں میں نے کہا یار مجھے خود ہی نہیں سمجھ آتا تو مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے میں تو خود پریشان ہوں یہ مار کون رہا ہے کہتا جی جو ریاست ہے مدینہ کا دعوے دار ہے میں نے کہا ان کا مطالبہ کیا ہے کہتا جی فراز کے سفیر کو دربدر کرو میں نے کہا فراز کے سفیر نے کیا کیا ہے کہتا جی اس کے ملک کے پرائیم منسٹر نے حضور کے خاکے بنائے تو میں نے کہا پھر تو اسے بائیس کروڑ عمام کو مار دینا چاہیے ان لبائک والوں سے کیا فرق پڑتا ہے پوری کی پوری ریاست کو کچل دے یہ اس نے کہا پوری کی پوری ریاست کو کیوں کچل دے میں نے کہا کیونکہ یہاں تو شیرخ اور بچہ بھی حضور کی عزت پر مرنے کو تیارے کس کس کو مارے گا وہ میں نے کہا یارے کام کر تو چادر اوڑ اور اس پاکستان کی طرح ہر مرے و شخص کی طرح تو بھی مر جا اور مجھے مت سنا کیونکہ یہاں پر پاکستان کا میٹ چل رہا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی نبی کی عزت پر کون پیرا دینے جا رہا ہے اور کون نہیں وہ اس مولیوی کو پسند کرتے ہیں جو کہتا ہے ایک امت بنو بس ایک امت بنو انہیں یہ پسند تھوڑی ہے کہ حضور کی عزت کے لیے جانے دینے چاہیں ساندھے سے گولیاں چل رہی ہوں اور ایک دیوانہ وہاں سے لکھلے کہ لپائک یا رسول اللہ انہیں ایسے باغلوں کی ضرورت تھوڑی ہے پاکستان بڑا شعور والا کنٹری ہے یہاں پر سیکولیرز ہمیں بھائی حزادی ہے رائے کی حزادی ہے اس نے کہا کیوں میں نے کہا یہاں کا پرائیم میریچرر خود کہتا ہے ایک ست چوبیس دن کا دھرنا چاہیز ہے لیکن اگر پورا من طور پر کوئی اسلام کے نام پر نکلے گا تو صرف گولیاں دے گے اس نے کہا یار پاکستان تو اسلامی سٹیٹ ہے علماء کیا کر رہے ہیں میں نے کہا علماء بھی تماشا دیکھ رہے ہیں علماء کو بھی تب ہوش ہاتا ہے جب ان کی بھی عزت اندر جاتی گئے در کر کہ مرنا ان کو بھی ہے جس ممبر پر بیٹ کر وہ روز حضور کا دین بیان کرتے ہیں ملنا قبر میں رسول اللہ نے مَا كُن تَثَقُرُوا فِي آزَا رَجُل میرے غلاموں پر گولیاں چلائی جاری تھی تو کیا کر رہا تھا میرا دین کی تبلیغ کر رہا تھا نماز پانچ وقت فرضے حضور کی عزت ہر سانس پر فرضے تجھے نہیں پتا چلا تو تبلیغ کر رہا تھا اے لئے تشید حسینی سب سے آگے مولا امام حسین نے بھی رکھا سوال کرنا ہے میرے نانا کی عزت پر ڈاکہ ڈلا دیوانے باہر نکلے تو کیا کر رہا تھا آجو دیو بندیوں بڑے بندیوں توحید والے اللہ پکڑے گا میرے نبی کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا گیا دیوانے باہر نکلے تو کیا کر رہا تھا آجو والے حدیث ہو بڑے حدیث والے بندیوں حضور نے پکڑنا ہے آجو سنیوں سنیوں کا ایک تپکہ تو بازی لے گیا تم کیا کر رہے تھے اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں اسلام تلوار کا درس نہیں دیتا بستلو یہ اسلام ایسا ہی پھیلا میرے نبی نے اپنے چچے کا کلیجہ دے دیا کس کی خاتل تیری اور میری خاتل تو تماشا بیٹے گا یہ دیکھتے تماشا دیکھے گا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو کیا میرے نبی نے تلوار نہیں چلائی تو مولاری پر امولی اٹھاتا ہے تم اسی طرح دیوپندی شیعہ سنی ایلِ حدیث فرقوں میں لڑتے رہو نبی کو امتی کوئی نہ بننا نبی کی عزت کی خاتل کوئی نہ نکلنا اپنا کام کرتے رہو پتہ میں انہوں سے کہا اپنا فون بن کر کیونکہ میں گنگو اور بحروں کی بستی میں اور مردوں کی بستی میں آواز باتتا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سنتا یہ سب مرے ہوئے لوگ ہیں مسلمان تو اپنے نبی کی عزت پر جاگ جاتا ہے نا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں امولی تو چلا سکتا ہوں پیغام تو بار سکتا ہوں کہ میری آواز ہے میری آواز ہے کہ میرے نبی کی عزت پر پیرا دینے والوں کو کچھ نہ کاؤ لیکن جانتا ہیے کچھ بھی نہیں کرنے والے کیونکہ مسلمان ہم مسلمان نہیں رہا وہ تو صرف ایک فرقہ پرست بن چکا ہے کیونکہ نبی کسی ایک فرقہ کا تو نہیں ہے نا تمام فرقوں کے ایک ہی نبی ہمارا افون بند کر یار بس